مصر کے تین سیکیورٹی زرائے نے بتا ہے کہ مصر نے گازہ سرحد پر بفر زون پر نگرانی پڑھانے کی اسرائیلی تجویز کو خارج کر دیا ہے اور جنگ کے بعد کے حالات پر کام کرنے سے پہنے جنگ بندی کی کوششوں کو ترجی دی جا رہی ہے مصر گازہ کے ساتھ تیرہ کلومیٹر لمبا بورڈر شوئر کرتا ہے جو فلسطینی ساحلی علاقوں کی واحد سرحد ہے جس پر اسرائیل کا کنٹرول نہیں ہے زرائے کے مطابق اسرائیل نے مستقبل میں ہونے والے حملوں کو رکھنے کی اپنی منصوبے کے تحت فلاریلفی کوریڈور کو محفوظ کرنے کے لیے مصر سے رابطہ کیا تھا دراصل مصر اور قطر وہ دو ممالک ہیں جو جنگ بندی اور بندکوں کی رہائی کو یقینی بنانے کی رہا پر کام کر رہے ہیں اور ان کوششوں کی سربراہی بھی کر رہے ہیں مصر اور قطر کی کوشش لگاتار اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ کے خاتمے کو لے کر کوشش لگاتار جاری ہیں حالکہ قطر کی سالسی کے درمیان ایک سات دن کی جنگ بندی کا محایدہ بھی دیکھنے کو ملا تھا لیکن مصر کی طرف سے کوشش ابھی کامیاب نہیں ہو پائی ہیں اس کے علاوہ گازہ جنگ کے بیچ حماس چیف اسماعیل ہانی نے مسلم ممالک سے اپلیل کی ہے کہ جنگ میں شامل فلسطینی تنظیموں کو ہاتھیار محایہ کروائے جائیں اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ جنگ کا جواب ہاتھیاروں کی حماد سے دیا جائے کیونکہ یہ اکیلے فلسطین کی جنگ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی حماس لیڈر نے ممکنہ یا ارگامالیوں کی رہائی کے لیے اپنے شرائط کو ایک بار پھر دہر آیا ہے اسی بیچ ایران حامی لبنانی گروپ ہزباللہ نے ایک اسرائیلی کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا ہے ہزباللہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ حماس کے ڈپٹی کمانڈر سالے الاروڑی اور ہزباللہ کے فیلڈ کمانڈر وسم تاویل کے قتل کے جواب میں کیا گیا ہے تو لگاتار حملوں کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوسری طرف فلسطین کی حمایت میں کچھ اور دوسری تنظیموں کی طرف سے بھی لگاتار حملے کیا جا رہے ہیں اور اب اس جنگ بندی کی کوششوں کو لے کر بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کی کوششوں کو تیز کیا جائے موسیقی 팔نی پاک نہیں رکا USP